السلام علیکم ناظرین اگر آپ کے ہاں بی 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 بھائے ہوا ہے اور آپ اس کے خطنوں کی وجہ سے پریشان ہے کہ کب کروانے چاہیے خطنیں کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑا بچہ بیڑا ہو جائے تب کروانے چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ بہت چھوٹی ایج میں کروانے چاہیے یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچہ بیمار ہے تو بھی نہیں کروانے چاہیے یا ماں صحیحت مند ہو جائے تب کروانے چاہیے تو آج ہم آپ کو بات کرنے والے خطنوں سے متعلق اور اس سے related ہم آپ سے tips بھی شیئر کریں گے تو ہماری ویڈیو کو end تک دیکھئے اور اپنا feedback دیا کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو like کیا کریں اور comment box میں اگر آپ کا کوئی question ہے مزید کوئی اور تو ہو بھی کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو subscribe کر لیجئے اور ساتھ میں bell icon ہے اسے press کر دیجئے کیونکہ ہماری چینل mother diary میں آپ کو ملے گا mother's کی ہر problem کا solution تو چلیے start کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے بچوں کے خطنے کروا لیجئے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ کمزور ہے یا بیمار ہے یا اسے بخار ہے یہ کسی قسم کی بیماری میں بھی مبتلا ہے تو بھی آپ اس کی خطنے کروا لیں کیونکہ اس سے بات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ بچہ بیمار ہے یا بچے کو نمونیا ہو گیا یا بچے کو کوئی اور مسئلہ ہے بخار ہے یہ ہے تو آپ اس بات کا کوئی big connection نہیں ہے آپ جتنی جلدی ہو سکے اپنے اس فرض سے کو ادا کر لیجئے کیونکہ اگر زیادہ دیر ہوتی ہے تو پھر زیادہ problem ہوتے ہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اسے زیادہ زیادہ مشکل پیش آتی ہے بچوں کے خطنے کروانے میں اس لیے عمومت زیادہ تار سمجھدار میں ہی بچے کیوں چھلے میں ہی یعنی کہ چالیس ان کا بیبی ہوتا ہے تب ہی خطنے کروا لیتی ہے اس سے بچے بہت جلدی اس کے زخم ہی بھر جاتے ہیں اور وہ پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو کوئی tension ہی نہیں ہوتی اور آپ free ہو جاتی ہیں اس فرض سے اگر آپ کا بچہ ایک سال کا ہو جائے یا کسی وجہ سے آپ نے بچے کو ہتے نہیں کروائے شروع میں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہے بچے کا زخم بڑھنے میں کئی مہینے لگ جاتا ہے اور خراب بھی ہو جاتا ہے زخم اس میں زیادہ پس پڑھ جاتی ہے زیادہ problem زیادہ جاتی ہے آپ اس کے بچوں کے خطنے کروائے آپ کیا کر سکتی ہے بچے کو حسب ممول دودھ پلاتی رہے بچے کو روزانہ نہلائیں ڈیفرن کونسپٹ ہے کہ بچے کو نہلانا نہیں چاہیے نہیں ڈاکٹر کی رکمنڈیشن ہے کہ بچے کو روزانہ نہلانا چاہیے اور اس کی شاب والی جگہ کو نین گرم پانی سے دھوئیے خاص طور پر یورین جب وہ کر لیتا ہے اس کے بعد پکھانا صاف کر کے سابون اور گرم پانی سے دھوئیے آپ اپنے بچے کو ڈائپر پانا سکتی ہیں بلکہ بیس طریقہ یہ ہے کہ فوراں ہی بچے کو ڈائپر پانا دیجئے اور اس کے مسلسل یہ نہیں پہلے زمانے میں اصلا تھا کہ کچھ بھی نہیں باندھو بچہ ٹانگیں بان رہے ہیں ہلا رہے ہیں زخم بگر رہے ہیں نہیں بلکہ ڈاکٹر رکمنڈ کر بچے کو ڈائپر لگا دینا چاہیے کیونکہ اس سے زیادہ سیف ہوتا ہے اور بچے کا زخم بھی جلدی ہی بھڑتا ہے ٹاکٹر کی ہدایت کی مضابق دوا دیتے رہے اور اس کے اوپر جو پلاسٹک کا چھلہ ہے وہ عموماً تین سے آٹھ دن میں گئ جاتا ہے اور کبھی کبھی دس دن بھی لگ جاتے ہیں یاد رکھئے کہ ختم کرنے کے چند گھنٹوں کے بعد کچھ خون کے دھبے یا نشانات نظر آنا نورمل ہے اگر بچہ بیچین ہوتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ صرف چند دنوں کی بات ہے کوئی بھی پاوڈر یا لوشن کریم ہرگز چھلے پر مت لگائیے اور بچے کا پاؤں ہرگز نہ باندھیے بچوں کے پاؤں کبھی بھی باندھی نہیں چاہیے عموماً خواتین کہتے ہیں ٹانگیں باندھو پاؤں باندھو یہ بڑی بڑی خواتین بزرگ ایسے کہتے ہیں بلکل بھی نہیں ڈاکٹر کی ریپرینڈیشن ہے کہ آپ بچے کو ایزی رکھئے اس ممولی زخمے سے ممولی ہی سمجھئے چھلے کو نکالنے کی کوشش ہرگز نہ کریں کیونکہ اپنے وقت پر خودبہ خود ہی نکل جائے آپ کو ڈاکٹر سے ریجو کرنے کی تب ضرورت ہے اگر بچے کے اوپر پلاسٹک کا جو چھلہ ہے وہ دس دن کے بعد خودبہ خود نہ گرے چھلے چھلہ اوپر ہو جائے یہ شاپ کی جگہ سوج جائے شاپ کی جگہ تین دن کے بعد سوجنا شروع ہو جائے تو فوراں ہی آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیے اور اس کا کوئی نہ کوئی جو اپنا اور اپنے بچے کا بہت خیار رکھئے اللہ حافظ